بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پہلی محبت اناج ہے پیارے یہ بھی بہت کڑوا احساس ہے کہ آپ کے کئی دوست ہوں اور ان میں سے ایک بھی دوست نہ ہو مشورہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے کریں اگر کمزور لوگوں سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کا نہ صرف ڈر بڑھا دیں گے بلکہ آپ میں نئے ڈر بھی ڈال دیں گے کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ کے راستے کی خاردار جھاڑیوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیا جاتا ہے ماجز کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا اس لیے ذرا سی رگڑ پر بڑھا گٹتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے حاصد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے جو چھوڑ گئے وہ بوجھتے جو پاس ہیں وہی خاص ہیں زندگی جب آپ سے کھیلتی ہے تو آپ کے دل میں کسی کی شدید محبت ڈال دیتی ہے پھر اسے حاصل اور لاحاصل سے کوئی غرض نہیں ہوتی انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت حصہ دل ہے اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں پہلے لوگ عزت دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے آج کل ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں صحیح وقت پر اگر دو لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے پر لمبی لمبی کہانیاں سنانا بیکار ہو جاتا ہے ایک ذات وہ ہوتی ہے جو ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی وراثت میں ملتی ہے جو معاشرے میں پہچان کا سبب بنتی ہے اور ایک ہوتی ہے انسان کی اپنی ذات جو کہ وہ خود بناتا ہے اور وہ ہی انسان کی حقیقی پہچان ہوتی ہے والدین اور درخت دونوں بڑھے ہو جاتے ہیں پر ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے وقت بڑی ظالم چیز ہے یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھوریاں دے جاتا ہے وہ محبت ہی کیسی جس میں شکوہ سنے بغیر سامنے والا اپنی کوتا ہی اپنی غلطی جان ہی نہ پائے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطی کا اندازہ بہتا ہے مگر وہ آپ کے موں سے آپ کی تکلیف سننا چاہتے ہیں انہیں اس سے تسکین ملتی ہے پھر وہ آئے دن تسکین کے حصول کے لیے جان بوچ کر غلطیاں کیے جاتے ہیں تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دیں انسان اور خطا موت تک ساتھ چلتے ہیں جو تکوہ والا ہوتا ہے وہ خطا کر کے توبہ کرتا ہے لیکن جو غافل ہوتا ہے وہ اسی میں چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے جس طرح پھول کا تعرف اس کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح انسان کا تعرف اس کے کردار سے ہوتا ہے ان لوگوں سے مٹ ڈرو جو اپنا بطلہ لینا جانتے ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی میرے اللہ میں نے بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا آوازیں قدرت آئی تجھے آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سان پایا تھا تجھے کھانے کے لیے اس وجہ سے طوفان بھیجا گیا تاکہ تم جاگ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے انسان کی زندگی میں نا جانے یا کتنی مشکلات اور پریشانی آتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ سے شکوا کرتا ہے حالانکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ کی کون سے حکمت اور مسلحت چھوپی ہوتی ہے بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو اسے دعا تو کرو پرزد نہ کرو کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ پاک بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے عورت کی بربادی کا آغاز تب ہوتا ہے جب اسے غیر مردوں کے موں سے تاریف سننے کا چسکہ لگ جائے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں بہت نوازہ ہے اس پاک ذات نے مجھے میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا انسان کے حالات اچھے ہو جائیں تو لوگ بھی اس کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں سو سال زندہ رہنے کے لیے سو سال کی عمر ضروری نہیں صرف ایک دن ایسا چامل کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا صرف اللہ سنتا ہے گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے زیادتیوں کی معافیہ نہیں ہوتی اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں کتنی بڑی بات ہے یہ اگر سوچا جائے اللہ پاک خود اپنے بندوں کو زمانت دے رہے ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہونے والی کسی بھی نائنصافی کو بھولے گا نہیں یعنی کہ اس کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا موسیقی موسیقی